کے ساتھ عزیرستان میں ہماری کیمپین منڈے کے دن سے شروع ہو رہی ہے سٹیج پر ہمارے ساتھ obviously honorable minister صاحب موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں پی ایچ اے سے ڈاکٹر رفشنہ تبصم اور ڈاکٹر ارم قیوم اور پریزیڈنٹ پبلک ہیلتھ اسوسییشن ڈاکٹر سائمہ عابد بھی ہیں myself is coordinator EOC اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیس ایف کے چیف ڈاکٹر انڈرو now I would like to have your questions from anyone of us thank you let me let me میں تھوڑا سا آپ کو brief کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر questions مجھے لگتا ہے کہ صرف پولیوں کے بارے میں نہیں ہوں گے یہ پہلے تو پریس کلاب آ کے بڑی خوشی ہوئی کچھ ٹائم سے مجھے کافی دوستوں نے کہا بھی تھا تو overdue بھی تھا مجھے خوشی ہے کہ بڑے important موقع پہ یہاں پہ آدمی کبھی کبھی ایسے چھوٹے events کا بھی جو signal ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوگی اور آج اس لیے important ہے کہ کرونا وائرس پینڈیمک کی آمد کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ ہم اپنی پولیو کیمپین جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کر رہے حالانکہ یہ ساؤتھ وزیرستان میں ہے صرف ایک ظلے میں ہے لیکن it is a resumption of our activities in the new normal ٹھیک ہے جی یہ اس لیے ضروری ہے ایک تو it signifies the success of the prime minister's led کرونا وائرس ایفرٹس کے اس حد تک حالات normal ہو گئے کہ ہم routine کی activities جو ہیں وہ کر سکتے اور یہ بہت ضروری ہے because جیسے کرونا وائرس ایک issue ہے اسی طرح ابھی وہ time آ گیا ہے کہ ہم صرف health system کے ایک issue پہ focus نہیں کر سکتے جو ہمارے multiple challenges ہیں delivery کے بھی اور پھر issues کے بھی جیسے polio ہے routine immunization ہے ان سب پہ focus کریں تو جو polio کا جو ہمارا challenge ہے ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان دنیا کے صرف ان دو یا تین ممالک میں ہیں جو کہ یہ نہیں claim کر سکتے کہ وہاں پہ polio ختم ہے تو بڑا ضروری ہے کہ ہم بالکل نئے جذبے کے ساتھ اس پہ focus کریں اور اس پہ میں دو تین باتیں کہنا چاہوں number one اس سے پہلے بھی کل رات polio campaign پہ دوسری meeting ایک chair کی پچھلے ہفتے میں اور اس لیے کہ ہم صرف اس campaign کو نہیں دیکھ رہے لیکن آگے over the next six months ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی polio campaigns کے operational details اور بھی بہتر کریں تاکہ جو ہماری 99% performance ہوتی ہے وہ 99 سے 100 پونٹ چاہے کیونکہ polio میں آپ کو last mile یا last child تک جو ہے وہ پہنچنا ضروری ہوتا ہے اور اس سے جو اس بار ہم کوشش کر رہے ہیں کے جو polio immunization سے جو related بھی challenges ہیں مثلا polio کا issue کچھ southern districts میں زیادہ ہے اور وہاں پہ ایک ہمارا challenge یہ ہے کہ routine immunization کی جو activity وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے صوبے کے کچھ اور اسلام میں ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہم نے ایک focus شروع کر دیا ہے اس کو ہم مختلف indicators سے دیکھتے ہیں لیکن اس میں جو ایک important indicator ہے routine immunization کی coverage کا جو کہ کوئی اکتوبر ستمبر سے 80% coverage سے 60% coverage پہ گرا تھا اس پہ focus شروع کر کے جون میں ہم نے وہ بھی دوبارہ over 80% پہ بلکہ 84% پہ آیا ہے جو کہ is a record آئے اچھا جی اس campaign کے بارے میں دو تین چیزیں میں کہوں گا تین دن کا campaign ہوگا 78000 بچے جو ویکسن ایٹ ہوں گے 609 ٹیمز جا رہی ہیں 48000 گھرانوں میں جو ہے وہ وزٹ کریں گی اور وہ جہاں پہ بچے نہیں ہوں گے اویلبل یا کہیں نہ کہیں اگر ریفیوزلز ہو وہاں پہ ری وزٹ کریں گی چوتھے اور پانچوے دن campaign کا چوتھے اور پانچوے دن یہ ری وزٹ کیچ اپ جو ہے وہ ہوگا اور جو دوسری ضروری بات ہے وہ یہ کہ بزنس is usual میں ہم نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے جو ایجسمنٹ کرنی تھی آپریشنل سٹراتیجی کی وہ کی ہے کہ پولیو campaign رن ہوتے ہوئے جو رسک ہے جو کرونا وائرس سے کی ٹرانزمیشن کا رسک ہے وہ منیمائز ہو سٹاف کو ٹرین بھی کیا ہے انفیکشن پریونشن پہ اور اس کے علاوہ بارہ ہزار پانچ سو ساٹ ماسک سترہ سو انیس ہینڈ سانیٹائزرز چھہسی ہزار سوپ سور اٹھتر انفراریڈ تمومیٹرز بھی کیمپین میں ڈالیں تاکہ اس کیمپین میں ہم مناسب طریقے سے کرونا وائرس کا رسک بھی مینج کر سکے جو بھی سٹاف پچاس سے زیادہ عمر کا تھا اور ان کی کو مابیڈیٹیز تھی ان کو پولیو ویکسنیشن کیمپین سے ایکسکلوڈ کیا ہے اور ٹیمز کو یہ ہدایت دیا کہ وہ بچوں کو تچ کرنے سے جو ہے وہ گریز کرے اور والدین یا کیرگیور جو ہے وہ بچے کو پکڑے ہر سپروائزر کے پاس ایک تھرمل گان ہوگا تاکہ ٹیمپریچر کی کبرج ہو سکے اور وہ پوچھے گی اور دیکھے گی کہ کوئی کرونا جیسے سمٹمز تو نہیں ہیں ٹیمز کو فیلڈ بھیجنے سے پہلے تو یہ کچھ ڈیٹیلز کی یہ ڈیٹیلز جو میں نے آپ کو دی ہیں اس سے جیسے میں نے پہلے کہا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ اس ملک میں ہماری جوائنٹ ایفٹس کی سکسس کی وجہ سے ہم شاید نئے رولز کے تحت لیکن اپنی زندگی کا آغاز دوبارہ سے کر سکتے ایک نیو نارمل میں اور اس نیو نارمل کی جلکیاں بھی دی ہیں کہ کیسے ہمیں اپنی بیہیوئر کو ایڈاپٹ کرنا ہے کام کرنے کی طریقے کو ایڈاپٹ کرنا ہے لیکن ہرگز پولیو جیسی جو کیمپینز ہیں وہ مزید دلے نہیں ہو سکتی ہیلڈ سسٹم کو چلانا ہے ایکانومی کو چلانا ہے اسی لیے یہ پورے ملک کے پیے چلنا بڑا ضروری ہے اور اس لیے یہاں پہ بہت 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 شکریہ اپن ٹو اینی کو ایڈاپٹ سب سب جیسی ابھی جو ہمارے صوبے میں وائل پول یو وائرس کے کیسز ہیں وہ ایکیس پورے ملک میں ستاون ہیں تو ستاون میں ایکیس وائل پول یو وائرس کے ہمارے ہیں اور اگر سی وی ڈی بی وی ٹو کا آپ دیکھیں تو ٹوٹل جو ہیں وہ پچاس ہیں اور پچاس میں بیالیس ہمارے ہیں جہاں تک سوال ہے کیسز کے نہ آنے کا تو اس دوران پچھتے کہ جب عوام بیمار ہوتے ہیں تو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ہسپتالوں کا کلینکوں کا ہسپتالوں کا ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں سے ہمارے سرویلنس کے افسران جا کر نون پولیو ای ایف پی بچوں کا ڈیٹا اٹھاتے ہیں تو چونکہ کوویٹ کی وجہ سے لوگوں نے وہ ان جگہوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا تو اس وجہ سے ہمارے سرویلنس آفیسرز کو اتنی فریکونس کے ساتھ وہ ڈیٹا محضور بچوں کا یا پولیو سے متاثر یا کسی اور بیماری سے پالج زیادہ بچوں کا دیٹا اتنی تواتر کے کووڈنیٹر بانصر کئی خوزو تا ستدہ ہوئے جو یہ سوال یہ تھا کہ یہ ایک ڈسٹرکٹ میں اور باقی آگے کا پلان کیا ہے کووڈنیٹر صاحب زیادہ ڈیٹیل میں اس لئے بتائیں گے کیونکہ جو پولیو کا جو ایفرٹ ہے وہ ایک نیشنل ی کووڈنیٹ ایفرٹ ہے تو کل میٹنگ میں بھی یہ ڈسکاس کیا تھا وہ نیشنل کیلنڈر جو ہے وہ آنا ہے لیکن دو چیزیں میں دوبارہ سے کہہ دوں جو میرے لیے نمبر ایک وہ شروعات بہت ضروری ہے نمبر دو اس پار ہم پولیو کے ساتھ جو ایکٹیوٹیز ہیں جو میرے لیے روٹین ایمیونیزیشن کی ایکٹیوٹیز اور اس پہ بھی آگے آپ کو بریفنگ دیں گے کیونکہ جب بچوں کی ایمیونیٹی زیادہ بلڈ اپ ہوتی ہے تو وہ پھر پولیو کو یا مزید بیماریوں کو بھی زیادہ ریزسٹنٹ ہوتے آلریڈی جو ہے وہ شروع ہے شروع ہے جو کہ جو آپ کی پرائمری ہیلتھ کیا کا سٹاف ہے وہ کرونا وائرس کی ریپڈ ریسپونس ٹیمز بھی بن رہی ہیں لیکن زبادست کام کر رہی ہم نے ان کو یہ ڈوال فوکس دیا ہو ہے جی کیلنڈر ابھی اس طرح ہے کہ ہمارے اگست سے لے کر دسمبر تک دو نیشنل لیول کی کی کیمپین ہوگی دو نیڈی ہوگی اور باقی اس میں تین نیڈی ہوں گی نیڈی کا سکوپ انڈ سکیل ابھی اس لیے نہیں ہوا کہ اس کیمپین کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا ویزا بھی کیا امپیکٹ ہوگا تو اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے نیڈی کے دسٹرک جو ہیں وہ پلان کیے جائیں گے اگست کے لیے لیکن جنرلی جو موٹی موٹی بات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں دو نیشنل لیول کے کیمپین ہوں گے اگست اور دسمبر کے بیچ دیکھیں اس میں مختلف یہ لوجسٹک جو ہوتی ہیں وہ نیشنل اسی سے آتی ہیں وہ میڈیسن اس کے پروائیڈ کرتے ہیں باقی اس کے علاوہ ہمارا پولیوں کا سٹاپ ہوتا ہے ٹیمز ہوتی ہیں اور ٹیمز کا بتا ہے کہ پہلے ان کو پوائنٹ سو روپے پر ہیڈ ملا کرتا تھا اب ان کو ون تاؤزن پر ہیڈ ملا کرے گا تو ہمارے ورکرز جو ہیں اس کیمپین سو جنرلی آپ ایڈی سو جنرلی اس طرح ہے کہ سی وی ٹی بی ٹو جو ہے ہمارے ملک کے علاوہ 22 ایسے ممالک ہیں جہاں پر ویکسی ڈی رائی پولی و وائرس کا کی وبا جو ہے وہ چل رہی ہے پاکستان اس میں اکیلا نہیں ہے دو ہزار سولہ میں ٹائپ ٹو کا خاتمہ ہمارے ملک سے ہو گیا تھا لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک سے مختلف مقاسد کے لیے ان بلک لوگ آتے جاتے رہتے ہیں دنیا کے دوسرے ممالک تو اس ویکسین ڈیرائیو پولیو وائرس کا وائرس جو دوبارہ کسی دوسرے ملک سے تیسرے ملک سے ہمارے ملک کے اندر آیا ہے اس ہی مائیگریشن کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہم اس کی ریسر جنس دیکھیں لیکن اس کے نی ہاتھ یہ ویکسین ڈیرائیو پولیو وائرس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ویکسین دیتے ہیں یہ لائیو اٹینویٹڈ وائرس ہوتا ہے یہ بھی وائرس ہی ہوتا ہے لیکن اس کو ہم نے کمزور کیا ہوتا ہے یہ ویکسین ڈیرائیو وائرس اسی طرح پلتا ہے کہ جب اس کو انیمیون آئیز گٹ ملتا ہے یعنی ایسے بچے کا پیٹ اس کو ملتا اور جب یہ ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے اور اس طرح جب یہ سات آٹ گٹ جب یہ تبدیل کر لیتا ہے تو یہ ویکسین پیسیو سے یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس فنومنن کو ویکسین ڈیرائیو پولیو وائرس کا لیکن اس سو تیسرے کے پیٹ کیا سو میں خلی سو میں وں سو س کو شوی کرنی 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 وراغ ہی اس کیا وہاں پہ 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 اس پہ 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 سپسی پہ پہ کہ شکر موسیقی 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 ساؤت وزیرستان میں جو چیلنج ہوتا ہے وہ منٹیپل ہوتا ہے گوم الزام کی چار یوسیز وہاں پہ مایکرو پلین کے نفالو ہونے کا ایشو ہوتا ہے اس طرح شکتوری بیلٹ کے تین یوسیز ہیں جہاں پر مایکرو پلین کے نفالو ہونے کا ایشو ہوتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر صبح سیکیورٹی کی وجہ سے بوم ڈسپوزل کی ایکٹیوٹی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹیمیں لیٹ نکلتی ہیں تو اس میں کام وہی ہم نے کرنا ہوتا ہے جو پانچ دنوں میں ہم کرتے ہیں لیکن وہ کام ہمارے لیے دو تین دن میں پھر رکھو آپ نورت کی ابھی تو نورت میں کیمپین نہیں ہو رہی ابھی تو نورت میں کیمپین نہیں ہے ابھی ساؤت میں کیمپین ہو رہی ہے ابھی نورت میں نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی تینکیو